آشورہ صرف سوچنا کافی ہے رونے کے لئے صرف سوچنا کافی ہے کہ یہ رات جب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی تو بی بیوں کے ان ماں کے دل سے پوچھے ان ماں کا کیا حال ہو رہا ہو جنب لیلہ جس کا اٹھانہ سال کا علی اکبر جیسا بیٹا تھا کیا حال ہوا ماں کا کہ زانو پہ بچے کے سر کو لٹا تھے شہزادے کی ظلفوں کو سوار تھی اور کہہ دیئے میرے لال کل یہ چہرہ خون و خانت میں مل جائے گا مولا تم کو آباد رکھیں اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھیں ایک ایک ماں ایک ایک بچے کو دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کل کا دن کیسا مسئیبت کا دن آ جائے گا آشورہ کی صبح کا اعلان ہوا ازان علی اکبر کے ساتھ شہزادے نے ازان دی اور جب اللہ اکبر علی اکبر کی زبان سے نکلا دوستو اس وقت ہاتھوں کو اڑھا گے ماں نے دعا دی کہ پروردگار یہ میرا لال ہے لیکن کیا معلوم تھا کہ علی اکبر کا کیا حال ہوا دیکھتے ہی دیکھتے کہا کہ مسلم کچھ دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں لیکن اگر کچھ وسیعت ہے تو بیان کرو عزیزوں آشورہ کے دن کربلا میں یہ حال تھا ہر شہید کی ایک ہی وسیعت تھی کہ اس غریب کا خیال رکھنا تھا سب حسین کے لیے وسیعت کر رہے تھے جب حبیب نے کہا کہ مسلم تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آنے والا ہوں تو مسلم نے گھٹنیوں پہ زور دیا حسین کی آباد وہ دانت میں پکڑا پکڑ کے انگلی سے اشارہ کر کے کہا حبیب حسین کا ساتھ دینا غریب کا ساتھ دینا ابھی حسین مسلم کے لاشے پہ بڑا آہستہ نہیں رونا آہستہ آج تو مت رو آہستہ کم اس کا آج وہ رات ہے ایک بی بی فاطمہ کا گھر اجڑا ہے دوستو وہ بات ہے شہمانہ نہیں شہمانہ نہیں آپ پتہ نہیں یہاں ہمیں کہاں بی بی زہرہ بیٹھ کے آپ کا پرسہ آپ سے لے دوستو وہی پہ حسین مسلم کے لاشے پہ بیٹھے ہوئے ایک لڑکا تلوار کو لگا کے باہر آیا تلوار زمین پہ خط بنا رہی آکے کہنے لگا مولا مجھے منع کی اجازت دیجئے حسین نے کہا بیٹا تم کون ہو تو لاشے کی طرح اشارہ کر کے کہا میں مسلم کا بیٹا ہوں امام نے کہا جاگ تیری ماں کے لیے تیرے بابا کا غم کافی ہے لیکن یہ کربلا کی ماں تھی دروازے سے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا مولا بیوہ کے توپے کو عبور کر لو یہ ہے کربلا ہر ماں چاری کے فاطمہ کا لال بن جائے ہمارے مجھ سے زبا ہو جائے اسی لیے مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے انسار مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائی کو ملے ایک ایک شہید ہوتا گیا خاسم کا لاشہ پامال ہو گیا میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا یہ بات کہ کربلا کا دھولا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پخمال ہو گیا لاشہ آیا نہیں بکہ گھنٹری میں خاسم کو لائیا گیا اور جب آنے کے بعد گھنٹری کھلی تو زینبر امی کلزوم سر پیٹ کے رونے لگے کہ ہائے میرے بھائی کی نشانی کا کیا ہر ہو گیا اور محمد کی لاشے غیبے میں آئی عباس میدان میں گئے لیکن لاشہ نہیں آیا دوستو مولا عباس کی شہدت کے بعد سیدانیاں ٹوٹ گئی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ جب سکینہ نے آگے حسین سے پوچھا تھا کہ بابا میرا چچا کیا ہوا تو حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا تھا کہ بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی اب تیرا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا جب سے شہدابیوں کا معلوم ہوا تو بی بیا خاناتوں کے دروازے تک آ گئی قیام حسینی سے واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلد ہونے لگا اب باس کی شہدت کے بعد یہ حال ہوا پھر حسین کا جوان بیٹا ایڑیا لگڑ کے کربلا میں زہید ہو گیا میرا مولا اکھیلہ ہوتا گیا ہوتا گیا پھر وہ منزل آئی کہ چھے مہینے کے بچے کو لے کر آئے ان ظالموں نے اس بچے کو بھی نہیں چھوڑا ہر مولا جیسے ظالم نے ٹین مارا حسین کے ہاتھ پہ علی ازران منخلیب ہو گئے اور جب لاشے کو لے کے میرا مولا حسین خیمے کی طرف آ رہا تھا جو راستے میں ایک آدمی آیا اور آکے اس نے حسین کو سلام کیا کربلا میں آشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو جاتا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا اس نے سلام کر کے کہا کہ آپ حسین ہیں حسین نے کہا میں حسین ہوں لیکن تو کون ہے اس نے کہا مولا میں منینے سے آیا ہوں آپ کی بیٹی فاطمہ سکرہ کا خط لے کر آیا عزیزوں حسین نے خط لیا بیٹی کا بیٹی نے لکھا بابا آپ کو سلام امہ کو سلام بھائیوں کو سلام لاز پہ لکھا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی ازران کو پیار کرو حسین کے ہاتھ میں لا شاہ ہے حسین نے تڑب کے کہا علی ازران سنگرہ تمہیں پوچھ رہی بیٹا بابا کیا جواب دے میرا مولا غریب ہوتا گیا مولا تم کا آباد رکھے مولا تم کا آباد رکھے اسی طرح پرزن لازید علی کے خائمے میں آئے رباق کو صورت بتائی ماں کی چیخ نکل گئی ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تمہارے اتنے بچے بھی زبا ہوتے اس کے بعد حسین پشتے خائم آگئے جا کر ایک چھوٹی سی گریف کو کھولا کھول کے علی ازران کو لٹایا لٹانے کے بعد جو ریت مٹھی دارنا تھا حسین نے اسی مٹھی اٹھائی اتنی گرم تھی کہ زمین پر چھوٹ دیا سوچنے لگے یہ پھول سے جسم پہ یہ مٹھی کیسے ڈالوں گا پھر اٹھایا پھر نیچے بھیگا پھر اب اٹھا گے جب علی ازران کے جسم پہ ڈالا فاطمہ کا لال سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہائے میں نے کیسا کیا میرے بچے کے جسم پہ یہ گرم ریتا ہے اور اس کے بعد میرا مولا حسین پشتے خائمہ سے آیا آنے کے بعد کہا اے زینب اور امہ کلسو تم پر میرا آخری سلام عزیزوں میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ وہ زینب جب بغائے بھائی کے ایک لمحہ نہیں رہ سکتی جب زینب نے سنا کہ حسین نے کہا میرا آخری سلام بیدی زمین پہ پہنڈ گئی کہا بے بھئیہ یہ جملہ مطبولو ایک ایک کو سلام کیا بیٹے کے خریب گئے وہاں سے سلام ہم کو بھیجا پھر شہزانی کے خیمے میں گئے جا کر بہن کے سامنے بیٹھ گئے بیبی نے کہا بھئیہ خریب آؤ حسین خریب گئے بیبی نے کہا ماں جائے اور خریب آؤ جب زینب بلکل کہ خریب ہو گئے حسین زینب نے کہا ماں جائے گلے پہ سے رومال کو ہٹا یہ گلو حسین نمائی ہوا زینب نے یہاں پہ بوسہ دے کر کہا یہاں ماں فاطمہ نے کہا تھا کہ میرے بچے کے گلے کو پیار کرنا اب حسین کو کچھ یاد آیا کہا بہن باسوں سے رضا کو ہٹاؤ یہ بابا علی کی وسیعت تھی کہ میری بیٹی کے باسوں میں نظر باندھی جائے گی بھائیہ بہن کی ملاقات وسیعتیں کی اور اس کے بعد جب غیبے سے باہر نکر رہے تھے تو ساری بیبیوں نے حسین کو گھیل لیا ساری بیبیوں نے گھیل لیا اب کسی کو یقین نہیں آرہا بچے حسین کو گھیل رہے ہر بیبی پکا رہی کہ مولا آپ جارے تو پھر ہمارا کیا ہوگا زینب ایک سائٹ پہ امی کنسوم دوسری سائٹ پہ دونوں بہنیں تڑپ تڑپ کر رہ رہی مولا حسین نے اس بہن کا ماتا چھوما اس بہن کا ماتا چھوما اور بار بار یہ کہتے رہے بہن مجھے نماز شب میں نہیں بھولا تمہار خزرپاد کے ممبر سے نو محرم کو بول رہا کہ کل شاہ میں قریبہ کی مدیس کے بعد جب دھروں کو جانا تو حسین کی اس وسیعت پہ عمل کرنا ہر آدمی سے ہر لڑکا لڑکی سے بول رہا تین رکعت پڑھو لیکن کل کی رات نماز شب ضرور پڑھو دو رکعت شفاہ ایک رکعت بھی دل پڑھو یہ تمہارے حسین کی آخری وسیعت ہے کتنے بھی تھکے ہوئے بغائے شب نماز پڑھے کل کوئی نہیں سوئے جو جو میری مدیس رہنا پوری دنیا میں سب سے رکعت کر رہا ہے کہ کل مولا حسین کی وسیعت پہ عمل کر دی بس میں نے مدیس ختم کر دی حسین خیمے سے باہر آئے اتنا غریب اکھیلا ہو گیا تھا حسین کہ کبھی سیڈی جانٹ دیکھتے کبھی اولٹی جانٹ دیکھتے بار بار کہتے اینا اینا حبیب اینا اینا مسلم بارے کہاں چلے گئے سب کوئی سلجناب لانے والا نہیں تھا اب تک ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے اب حسین کی خربت میراج پہ گئی حسین نے دیکھا کہ زینب سلجناب لے کر آئی بہن نے بھائی سے کہا ماجہ آیا زینب سوار کرے گی بی بی نے سوار کیا بس دوستوں میں نے مدیس ختم کر دی حسین میدان میں آئے جنگ کی رودات یہ ہے کہ کبھی علی اکبر کو بکارا کبھی عباس کو آواز دی جنگ لڑتے لڑتے حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کوئی میری جنگ کی داد دے تو رکابوں پہ زور دیا نہر کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا عباس اٹھو بس 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 میں نے مدیس ختم کر دی اٹھا بہیا پیاسے کی جنگ دیکھو سپاہی سپاہی کی داد دیتا پھر حسین نہر پہ آئے عباس کی لاش پہ بیٹھ گئے بیٹھ کے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کرے گا اب جو حملہ کیا کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا تم نے میرے افرس کو مار ڈالا تم نے میرے قاسی مہد محمد کو مار ڈالا آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ حسین نے تلوار کو نیام کر لیا بس دوستو اب کوئی تھیر مار رہا تھا کوئی نیزے مار رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس پتھر پرے ہوئے تھے حسین گھوڑے پہ جھوم رہے تھے حسین کی زمان پہ ایک جملہ تھا کہ اممہ میری مدد کو ہو فاطمہ کی آواز کربلا کے مدان میں گھوڑی کہ میرے لطان ماں کربلا میں ہے ایسا بھالا آیا سینے پر حرمولہ کا پیر چلا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے عزیز و سنتے کے لئے جھوڑے شبر کا جل لے کر آ گئے بڑا زینب کا باہر آ گئی کہنے لگی یمنا ساتھ یہ نسول کا نوازہ ہے میرے بھائی کو چھوڑے